میں اور بھی جس طرح چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ کہ عمران خان خودی روس چلا گیا تھا یہ کون فیڈ کر رہا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو کہ عمران اکیلا اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فورن آفیس اور کسی سے مشاورت نے کی تھی جو جو ایمبیسٹر ارسد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ سب کو پتا تھا اس ایک مہینے پہلے سے پورا پلان بنا وہ تھا وہاں جانے کا روس کا اب میں جس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں اور جو اصل بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے جب میرے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ کیسز کیے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں جیسے اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جدھر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں جدھر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں نواز شریف زرداری یہ سب ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا لیکن میں نے تب سے کیا تھا کہ میں یہی رہ کے سارے کیس لڑوں گا اور میں نے کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے عزت دینے والا زلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے وہ آتی ہے انسان کے عمال کی وجہ سے تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی زلیل ہونے دے گا نہ کوئی مجھے زلیل کر سکے گا اور سچ وہ ہے الحق ہے اور وہ سچ سامنے آنے ہے اب یہ ذرا سچ سامنے کیا ہے مجھے چیرمن نیب نے اور جس کے پر میں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے اس نے جو میرے وارنٹک والے اور جیس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا یاد رکھیں کہ کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے اور کرکٹ کے زمانے سے دنیا جانتی ہے وہ عمران خان جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ آیا ہے عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کا اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو امانداری سے جیتنا چاہتا تھا اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میں جیتنا چاہتا تھا اور یہ اس طرح مجھے جانتی تھی اس لیے عزت کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کے چوری نہیں کرے گا وہ عمران خان ہے جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں ہسپتال چلانے میں دوسرا ہسپتال تیسرا ہسپتال جو آپ انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی اور پھر یہ الکادر یونیورسٹی یہ سارے لوگوں کے پیسے پہ کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ عالی تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹی میں اور پیسے دیتے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو اور خاص طور پر بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے ساری دنیا میں میری توہین کی میں نے اس لیے نیب چیئرمن کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے اس کا وعدہ ہے کے ساتھ سامنے آنا ہے اکیس اپریل دو ہزار بیس اکیس